اچھا ایک سوال جو ہمارے معاشرے کے حساب سے ہوتا ہوتا تو ہے ہی لیکن بھوئی والی بات ہے اگر انسان جان کے اور علم کے ساتھ کرے تو اس کی بات اور ہوتی ہے سوال ایک پوچھا گیا ہے آگا سے کہ جس سے شادی کرنا چاہے انسان آیا اس کو دیکھ سکتا ہے اور کس حد تک دیکھ سکتا ہے مثلا لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے لڑکا لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے پہلا سوال کہ آیا دیکھ سکتا ہے جائز ہے اس کے لئے شادی سے پہلے دیکھنا دیکھیں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ لڑکا صرف جتنا جتنا مثلا ابھی آپ لوگوں کا چہرہ کھولا ہے اتنے پہ کافی نہیں سمجھتا مثلا وہ چاہتا ہے تھوڑا کم ہجاب میں دیکھے دورست بال دیکھنا چاہتا ہے مثلا فرض کریں آپ کے پیر دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں ہر طرح کے سرفریں موجود ہوتے ہیں خلاص ایک کلام یہ کہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو کیا عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنا دکھا سکے مثلا فرض کریں آپ بال کھول کے اس کے سامنے بیٹھیں ہیں آیا یہ جائز ہے یا جرابے اتار کے اس کے سامنے بیٹھیں ہیں آیا یہ جائز ہے تو پہلا مرحلہ ہے جواز کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بل فارز اگر جائز ہو تو کتنا کس حد تک فرمائشی پروگرام چل سکتا ہے یہ دوسرا سوال ہے فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس شخص کے لیے جو کسی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ اس کے محاسن کو دیکھے محاسن سے مراد ہوتا ہے اس کے بال اس کی کلائیاں اس کے پیر پندلیاں یعنی یہ حصے گردن وغیرہ یہ حصے محاسن کہلاتے ہیں تو اس کے لیے اس کے محاسن کو دیکھنا جائز ہے یعنی اس کے بال بھی دیکھ سکتا ہے اس کی گردن بھی دیکھ سکتا ہے اس کی کلائی بھی دیکھ سکتا ہے اس کے پیر بھی دیکھ سکتا ہے درست یہ اس حد تک تو کم سے کم دیکھنا اس کے لیے جائز ہے خوب کا وجہ ہے جیسے اس کا چہرہ اس کے بال اس کی گردن اس کے دونوں ہاتھ دونوں چوڑیوں کی جگہ اس کی پندریاں پازے بغیرہ باندنے کی جگہ ہوتی ہیں عام طور پر یعنی اسی قسم کی جو اسی اطراف کی جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں اچھا اس میں فرض کریں کہ میں نے کہنا کہ دیکھیں مشکل ہوتی ہے کہ بعض وقت لڑکی اٹک جاتی نہیں میں تو نہیں دکھاتی اب فرض کریں کہ وہ دکھانے پر راضی نہیں ہے لیکن کسی بہانے سے اس کو موقع مل گیا کہ وہ اس کے ان حصوں کو دیکھ سکتے اس سے پوچھے بغیر تو کیا اس کی رضا مندی شرط ہے کہ وہ راضی تو ہی دیکھ سکتا ہے وہ راضی نہ ہو لڑکی تو نہیں دیکھ سکتا کہتے ہیں نہیں رضا مندی کی بھی شرط نہیں ہے زیادہ جو نارملی ٹرک استعمال کیا جاتے ہیں جی کوئی مجلس میں بلالیا کسی محفیل میں بلالیا اور پھر دکھا دیا اوپر کی کھڑکی سے کہیں سے ادھر سے ادھر سے کسی روشندان سے تو یہ چل سکتا ہے البتہ صرف وہی لڑکا دیکھے پورا خاندان نہ دیکھ رہا ہو یہ مشکل ہے اور صرف اسی لڑکی کو دیکھے یہ نہ اس نے کہا چلو موقع تو ملی گیا ساری بے پردہ ہیں انجشن میں آئی ہیں یہ بھی نہیں چلے گا صرف اسی لڑکی کو صرف اسی لڑکے کے لیے اور اسی حد تک کہ جتنا بیان کیا گیا درست یہ لہذا فرماتے ہیں کہ اس میں شرط نہیں ہے کہ یہ اس لڑکی کی اجازت یا اس کی رضا مندی کے ساتھ ہو البتہ یہ شرط ہے کہ قصد لذت نہیں ہونی چاہیے یعنی لڑکا جب دیکھے تو قصد لذت سے نہ دیکھے یعنی حتی فرض کرے اگر کوئی ایسا لڑکا ہے کہ اس کو یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں گا تو بلاخر لذت آئے گی تو یہ پھر نہیں جائز ہوگا اس کے لیے تو قصد لذت نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرا یہ کہ حرام میں پڑھنے کا خوف نہ ہو یعنی دیکھنے کے بعد یہ کسی حرام میں مبتلا ہوتا ہو تو وہ بھی صحیح نہیں ہے اس لیے وہ بھی جائز نہیں ہوگا پھر تیسری شرط یہ ہے دو شرط ہوں گے ایک شرط ہے کہ قصد لذت نہ ہو دوسری شرط یہ کہ خوف حرام میں پڑھنے کا خوف نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو شادی میں رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے مثلا فرض کریں اس کی بیوی موجود ہے یا اس کی بہن ہے سالیے تو جب تک اس کی بہن اس کی نکاح میں ہے وہ اس سے تو نکاح نہیں کر سکتا سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا ذاتی طور پر ہو سکتا ہے لیکن اس کی بہن جب تک اس شخص کے عقد میں ہے اس وقت تک وہ اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا تو یہ ایک رکاوٹ آگئے اس کے پاس یا فرض کریں یہ سنا ہے آپ نے کہ یہ لڑکی طلاق لینے ہو رہی ہے ان کی یہ جگلے چل رہے ہیں طلاق ہونے والی ہے اور یہ فارغ ہونے والی ہے لیکن ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے یہ طلاق ہو گئی ہے ابھی عددہ ختم نہیں ہوا یہ سب رکاوٹیں ہیں طلاق نہیں ہوئی رکاوٹ طلاق ہو گئی لیکن عددت ختم نہیں ہوئی رکاوٹ پس اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے یعنی ایسا ہو کہ آپ نے دیکھنے کے بعد اس سے شادی ہو سکتی ہو فرض کریں اگر اسی دن اگر شادی کرنا چاہے تو ہو سکتی ہو کوئی رکاوٹ اس کے درمیان موجود نہیں ہونی چاہیے اس کا دیکھ ہی اسی لیے رہا کہ فیصلہ کر سکے دیکھ ہی اسی لیے رہا کہ فیصلہ کر سکے اور کیا پتہ چلے وہ گنجی نکلے تو اب آپ کہنے اب آپ نے دیکھ لی اب تو شادی کرنی پڑے تو ایسا تھوڑی ہے کوئی دیکھنے کے بعد کوئی شادی مجبوری نہیں ہوتی ہے لیکن وہی والی بات ہے کوئی جنون چیز ہو اچھا یہ جو ہمارے ہیں چلتا ہے کہ اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو وہ جو بکرییاں دکھائی جاتی ہیں کربانی کے لیے یہ طریقہ اچھا نہیں ہے ایسے دیکھیں ہر چیز کا ایک ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ سامنے والے کو بھی برا نہ لگے اس کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو ہمارے ہاں رشتہ آتا ہے وہ لڑکی چائے کی ٹری لے کر آتی ہے تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ دیکھنے آئے ہیں پھر وہی والی باتیں وہ ریجیکٹ کر کے جائیں تو بلاکھر ایک انسان ہے کوئی سامنے واقعی بکری تو نہیں ہے ہے تو انسان عزت نفس اس کی بھی ہے دیکھیں پروردگار عالم نے یہ اعتراض ہے تو خدا سے بات کریں جا کے اس کے لئے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا کے پاس جانے کا اپشن ہوتا ہے واپس آنے کا اپشن نہیں ہوتا بات کرنے جائیں پتہ جلیں وہیں اٹک جائیں تو یہ ذہن میں سوچ کے خدا کے پاس جائیے گا بات کرنے کہ وہاں جانے کا اپشن ہے واپسی کا کوئی اپشن نہیں نارملی ضرورت تو وہ کرنی ہے بات تو آپ کو پھر معذرت کے ساتھ خدا کے پاس جانا پڑے گا خدا نے ہر کسی کو ایک شکل کا نہیں خلق کیا ایک رنگ نہیں دیا ایک روپ نہیں دیا ایک حسن نہیں دیا ایک قد نہیں دیا ایک کاٹ نہیں دیا بلاخر خدا نے یہ حسن ہے اس کی خلقت خلقت کا یہ یعنی ہم ہم احمق ہیں جو اپنی بعض چیزوں کو اپنی کمزوری سمجھتے ہیں آپ کے سامنے کالوں نے دنیا پہ راج نہیں کیا تو کالا رنگ مگر کوئی عید ہے وہ امریکہ کا صدر ہو کے چلا گیا کالا جو بقول آپ کے سپر پاور ہے اور سپر طاقت ہے اس دنیا کی اس نے تو اپنے آپ میں کوئی کمپلیکس فیل نہیں کیا کہ یار میں کالا ہو کے صدر میں تو کیسے جاؤں گا لوگوں سے ملنے تو ڈیلیگیشنز کے ساتھ کیسے ملوں گا تو میں ادھر ادھر کی دوریں کیسے کروں گا وہ دیا ہوا ہے خدا کا دیا ہوا رنگ ہے اس میں کیا ایسا مسئلہ کسی کی شکل کوئی بہت خوبصورت نہیں کوئی پری نہیں خوب نہیں تو نہیں ہر کوئی تو پری نہیں بن سکتا ایک مرحلہ آپ کے لئے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ بنائیں کہ ان چیزوں کو لوگ باتیں کریں لوگوں نے تو خدا کو نہیں چھوڑا خدا کو باتیں نہیں کرتے لوگ جو خدا کو بھی باتیں کرتے ہیں لوگوں نے آئیما بھی باتیں کی کس کو چھوڑا ہے ان لوگوں نے کسی کو نہیں تو پھر ہم کیوں لوگوں کی باتوں کو دل پر لیں اور اس کی وجہ سے اپنے دماغ میں ایسی الجن پیدا کر دیں کہ اس الجن کے نتیجے میں ہر وقت ہم کرتے رہے سرتے رہے اور اپنے آپ کو کوسنے مارتے رہے ہمیں تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے خود کوشیاں کرنے کا ٹرائے کریں یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی یعنی اگر واقعی مرنا چاہیے تو اس کو مرنا چاہیے جو آپ کو اس قسم بات کر رہے نہ کہ آپ کو لہذا پہلے تو اپنے آپ کو سٹرونگ بنائیں مصلا یہ کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سٹرونگ نہیں بناتے ہیں یہ رنگ روپ قد کاٹ ان چیزوں کو اپنے لئے کوئی رکاوٹ نہ بنائیں شیخ آزم انساری جیسا انسان یعنی واقعا فق تشیعہ کا اتنا درکشہ ستارہ کہ آپ اس کے علمی کمالات کا تصور نہیں کر سکتی شیخ آزم انساری جو سول کے رہنے والے تھے ایران کے علاقے میں تو ان کے زمانے میں نہیں تھا لیکن سنا کہ ان کے چیرے پہ چیچک کے نشان ہوتا نشان تھے مگر اپنے اس تمام تر جو بھی ان کا پروردگار عالم نے ان کے لئے قرار دیا درخشا ستارہ ہے فقہ تشریعوں کا تو ان چیزوں کو اپنے لئے کیوں رکاوٹ بنائے یہ کوئی رکاوٹ بنانے والی چیزیں ہیں یعنی کیا صرف خوبصورتوں کو حق کہ وہ عالم بن سکتے ہیں کیا صرف خوبصورتوں کو حق کہ وہ ملک کا سربراہ بن سکتے ہیں یا کچھ بھی بننا چاہے تو سارے صرف خوبصورت گھرے رنگ والے اور وہ بات کر رہا ہوں کہ انسانیت کی خدمتیں کی انہوں نے انعامات جیتے ہیں انہوں نے دام کمایا انہوں نے تو پہلا مرزلہ یہ کہ اپنے آپ کو شراؤنگ کریں دوسرا مرزلہ یہ کہ جو آنے والے ہیں بلاخر ان کو بھی کچھ چیزوں کی ریایت کرنی چاہئے اگر لڑکی کو لئے کوئی اگدہ کھڑا ہو کہ یہ تو جو آتا مجھے ریجیکٹ کر رہی چلا جاتا ہے تو اس قسم کی حرکت ہیں یہ لڑکے والے حضرات اگر ان تک میری آواز پہنچ تو نہ کریں درست تو یہ تیسری شرط ہو گئی کہ شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ہونی چاہئے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس صورت میں اس کو دیکھ نے کی اجازت ملتی ہے کہ پہلے سے اس کی بارے میں معلومات اس کے پاس نہ ہو جس تک کزنز ہوتے ہیں بچ بن سے ساتھ پلے بڑھے ہیں سب کچھ معلوم ہیں درست اس کے بال بھی جانتا ہے اس کے بازو بھی پہلے سے اس کے پاس اس کی معلومات نہ ہو تو پھر وہ دیکھے تاکہ اس کو پتا چل جائے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے درست یہ چوتھی شرط ہو گئی اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس بات کا امکان ہو کہ وہ اس کو چوز کر لے گا بعض چیزیں ایسی ہوتی دھون رہا ہے لیکن اس کو پتا کہ چلو میں نے کہا نا کہ انسان سوچتے کہ چلو موقع مل رہا دیکھ لو لیکن اس کو پتا کہ میں نے اس کو چوز نہیں کرنا تو ایسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کو دیکھے احتمال ہو اس بات کا کہ وہ اس کو اختیار کرے گا درست اور احتیاط واجب یہ ہے کہ خاص اسی لڑکی کو دیکھے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو شادی کے لئے لڑکیاں ڈھونڈ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے یہ نہیں اس کی بھی اجازت نہیں احتیاط کی بنا پر کہ پہلے میں دخل رگیاں دیکھوں گا پھر جس سے چاہتا ہے کہ شادی کرنا اس کی نسبت اس کو دیکھنے کی اجازت ملے گی جس کو صرف ابھی آزمائشی طور پر دیکھنا چاہ رہے ابھی اس شادی بالخصوص اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں ملے گی احتیاط واجب کی بنا پر البتہ یہ شرط نہیں ہے کہ ایک ہی نگاہ دے سکتا ہے مثلا بعض وقت ہوتا ہے نظر کو تقرار ریپیٹ کرنے کے بعد اس کو پتا چلے گا تو ریپیٹ بھی کر سکتا ہے نگاہ وہ جو نام احرم کو دیکھنے دیکھنا جائز ہو گیا یعنی جو نارمل جتنا اس نے کھولا ہو اس سے زیادہ اب سوال یہ ہے کہ عورت کے لئے بھی اس چیزیں کھولنا اس کے لئے فرض کریں اللہ اس کو پتا ہے کہ یہ دیکھنے دیکھنے کے لئے آ رہے تو عورت کے لئے جائز ہے کھولنا کہتے ہیں جی ہاں عورت کے لئے بھی جائز ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو کھولے اگر وہ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے آپ کے بال دیکھنے تو کھول کے دکھا سکتی ہے وہ کہ جی مجھے آپ کے پیر دیکھنے جو رابعہ ہوتار کے دکھا سکتی ہے تو وہ عورت کے لئے بھی یہ جائز ہے ہاں جن چیزوں کو دکھا رہی ہے یہ جائز نہیں کہ ان پر زینت کرے جو نارمل زینت نارمل حالات میں جو نہیں کر سکتی ہے مثلا لڑکا دیکھنے آپ کہیں میں میک اپ کر کے بیٹھے اس کی اجازت نہیں آپ کہیں میں ہاتھوں میں مہندی لگا لوں خوبصورت لگیں اس کی اجازت نہیں تو نارمل جو زینت جس کی اجازت نہیں ہے کچھ کی تو آگست ہستانی نے انگوٹی پہن سکتی تو اس وقت بھی پہن سکتی ہے درست آئی برز وغیرہ بنا سکتی ہے اپر لپس بنا سکتی ہے اس وغیرہ بنا سکتی ہے لیکن فرض کریں کہ چوریوں کی آگر نے اجازت دی ہے چوریوں پہن سکتی چوریوں پہن سکتی ہے لیکن فرض کریں ہاتھ لپس کی اجازت نہیں دی مہندی کی اجازت نہیں دی جو ڈیزائن والی ہوتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی تو جو نارمل اجازت ہے وہ تو ہے لیکن جو نارمل سے ہٹ کر اگر وہ کوئی زینت کرنا چاہتی ہے تو اس کی اس کو اجازت نہیں ملے گی یہ جو نارمل سے ہٹ کر والی زینت ہے وہ کر کے پھر وہ اس کے سامنے اپنے ان آزا کو نہیں کھول سکتی درست یہ جناب یہ مسئلہ کے کس حد تک کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیش آنے والا مسئلہ ہمارے معاشرے کا اور ضرورت بھی ہے بہرحال اور ہوتا بھی ہے تو ان کو بھی پتا ہو لڑکوں کو کہ ہم نے کتنا دیکھ سکتے ہیں اور کس شرط کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور لڑکیوں کو بھی پتا ہو کہ ہم دکھا سکتے تو کس حد تک دکھا سکتے ہیں کن شرائط کے ساتھ دکھا سکتے ہیں